پاکستان کے چوٹے بڑے شہروں میں ہر روز خواتین کا تعلیم یا کام کے لیے گھر سے نکلنا معمول کی بات ہے لیکن خواتین کی ایک بڑی تعداد کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ہر روز ایک چیلنج ہوتا ہے عورتوں کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں ایشیوز ہوتے ہیں ہاریسمنٹ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ سپیس نہیں مل رہی ہوتی فیمل یہ کے لیے کوئی سیکیورٹی والی جگہ ہونی چاہیے اپنے بسز ہونے چاہیے جس میں وہ سیفٹی فیل کریں اور آسانی سے کہی آ جا سکے مطلب یہ پرابلم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی میل نہیں ہے تو ایشیو ہوگا بسز میں جو چڑھنا اور اترنا ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے فیمل جو ہے تو بسز اتنی رفتار میں جا رہی ہوتی ہے کہ فیمل اس میں چڑھتے وقت ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حراسمنٹ اور سیکیورٹی کے مسائل کے باعث اکثر والدین اپنی بیچوں کو گروہ سے اکیلے باہر نکلنے نہیں دیتے خواتین سکون سے سفر کر سکے اس کے لیے جاپان کی حکومت نے چھ ماہ قبل حکومت خیبر پختنخواہ کو چودہ پنگ بسوں کا توفہ دیا ان بسوں کا افتتاح تحریک انصاف کی سابق حکومت کے وزیرعالہ پرویس خٹک نے اسی سال مئی کے مہینے میں کیا تھا چودہ بسوں میں سے ساتھ زلہ مردان جبکہ باقی ساتھ ایبٹابات میں چلائی جائیں گی لیکن چھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی یہ پروجیکٹ اب تک شروع نہیں ہو سکا بس اس کے پروجیکٹ کو چلانے کے ڈیفرنٹ موڈلز ہوتے ہیں اور کیونکہ فرس ٹائم ہے کے پی میں ہم اس طرح کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو موڈل جو ایڈاپ کیا گیا ہے وہ ہے تھرہو وینڈر تو ہم نے ایک دفعہ ٹینڈر دیا ہے ہمیں کوئی انکریجنگ رسپانس نہیں آیا دوسری دفعہ بھی دیا ہے اور اب تیسرہ ٹینڈر ہمارا گیا ہے انشاءاللہ جس پہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں کوئی اچھا وینڈر مل جائے گا خواتین اس سرویس کے جلد شروع ہونے کی آس لگائی بیٹی ہیں پنگ بسس کا پروجیکٹ جلد سے جلد شروع کیا جائے کیونکہ جتے بھی پرابلمز ہیں وہ پرابلمز ختم ہو جائیں گے اور ہمیں جتنی سہولیات جلدی ملیں گے اتنی ہم اپنی سیٹسفیکشن شو کریں گے ہر بس میں تقریباً چالیس کے قریب خواتین کے بیٹنے کی گنجائش ہے دفتری اور اسکول کے اوقات میں ہر بس دن میں روزانہ تین ٹرپ لگائے گی عمر فاروب اردو یوے مردان